پاکستان اے فورس اے فورس کے پائلٹس کو بھی بڑی آفر ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ پاکستان نے اب تک کونسا بڑا خیصلہ کیا ہے روس چین بی مجاہدین کی مدد کو تیار آج یا کل آپ کو کونسی بڑی خبر ملے گی تحلقہ خیز انکشاب اس ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں افغان مجاہدین نے کابل پر قبضہ گھر کے نئی امارات اسلامی افغانستان تو بنا لی لیکن اب بھی افغان مجاہدین کے کرنے کے بہت کام ہیں ایک ساتھ کئی محاضر پر بہت سے کام کرنے ہیں افغانستان میں نئی حکومت کا قیام پورے افغانستان سے ملہ اسلہ اور امارات اسلامی افغانستان کی اے فورس کا قیام بینالو قومی دنیا سے تعلقات استوار کرنا افغان مجاہدین نے یہ سب ٹاسک سر انجام دینے کے لیے کمیشنز بنا دی ہے ہر کمیشن اپنا کام سر انجام دے گا افغان مجاہدین کے سب سے بڑی کمزوری ان کی فیضائی قوت کا نا ہونا ہے دنیا کی کوئی بھی آرمی فیضائی قوت کے بینا بلکل زیرو ہے جس طرح سے امریکہ فیضائی طاقت سے افغان مجاہدین کو مار رہا تھا اس سے مجاہدین کو ایک بات سمجھ میں آگئی کہ جدید دنیا میں جنگ لڑنے یا پھر افغانستان میں موجود دوسرے گروہوں پر قابو پانے کے لیے اے فورس نا گزیر ہو چکی ہے اب اس کے لیے کام بھی شروع کر دیا گیا ہے افغانستان کو سپر پاور کا قبرستان کہا جاتا ہے یہاں دنیا کی ہر سپر پاور آئی شکست کھا کر گئی اور اپنی پراکسس کے لیے پہ تہاشا اسلہ اور جدید ہتھیار آج بھی کندھار کی سترہ سرنگوں میں موجود ہے لیکن اب اسلہ کو استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے جذبہ ایمانی میں بہت طاقت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اب افغان مچاہدین کی ایک ایسی آرمی ائر فورس بنائی جائے گی جس کے سامنے بھارت جیسے ملک ریٹ کی دیوار ہوں گے افغانستان کے ساتھ سمندر تو نہیں لگتا اس لیے نیوی کی ضرورت نہیں ہے اب فوری طور پر افغان مچاہدین کی قیادت کو ضرورت ہے کہ کسی ملک کی اے فورس انگامی منعات پر ان کی اے فورس بنائی ان کی تربیت کرے اس کے لیے دو پروگرام جاری ہیں ایک تو افغان اے فورس سے مذاقرات جاری ہیں جبکہ دوسرا آپشن پاکستان سے چویننگ کا ہے آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن اب افغان مچاہدین بہت سمارٹ طریقے سے کھیل رہے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب سے افغانستان کے اندر افغان مچاہدین کی حکومت آئی ہے اس دن سے بھارتی میڈیا تالیبان کے خلاف گھنٹوں گھنٹوں چانسمسن کر رہا ہے مزاستہ روز ایک سابق بھارتی جنرل نے لائف شو میں انکشاف کیا کہ بھارتی آرمی بطری کمانڈوز کے ساتھ لڑ نہیں سکتی ان کمانڈوز کے استاد پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز ہے اب اگر افغان مچاہدین نے بھارت کا رکھ کیا تو کشمیر بھارت سے کوئی نہیں بچا سکتا بھارتی جنرل نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کمانڈوز کے پاس امریکہ کے چرائے ہوئے جدید قسم کے ہتھیار موجود ہیں افغان مچاہدین تو اب حسائی طاقت بھی حاصل کر چکے ہیں بھارتی جنرل کے اس انکشاف کے بعد بھارتی آرمی خوف کا شکار ہے اور بھارتی میڈیا اپنے اربوں ڈالس کا راگلہ پر آہے بھارتی فوج اور سابق جنرلز بھی اب موڈی کو مشبرے دے رہے ہیں کہ اب افغان مچاہدین کے ساتھ بات کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ادھر قابل میں افغان مچاہدین کے کنچول کے بعد بھارتی میڈیا نے حکومتی پالسیوں پر وزریاست موڈی کو آڑے ہاتھوں لیا اس بڑاس میں افغان فورسز اور امریکی اہلکاروں کا بھی تشکرہ کیا گیا بھارتی میڈیا نے کہیں افغان فورسز میں کرپشن کا الزام آئیت کیا تو کہیں امریکی اہلکاروں پر مال بنانے کا الزام لگایا اور کہا کہ بھارت اور نئی ڈلی تنہا ہو گیا اب بھارت کو چاہیے کہ وہ دور بیٹھ کر میچ دیکھے اور موقع کا انتظار کرے بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھارتی اپوزیسن نہنما اسود الدین ویسی نے حکومت پر کڑی تنقید کیا اور کہا کہ ہم نے برسوں پہلے کہا تھا کہ طالبان سے باتشید کا راستہ دھونے طالبان کا اقتدار میں آنا دیوار پر لکھا ہے مگر ہماری نہیں سنی گئی اور اب آپ دیکھ لیں کہ صورتحال سب کے سامنے ہیں جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی افغانستان کی صورتحال پر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ ایسی قوم کا دفاع نہیں کر سکتا جس کے رہنمہ بھاگ گئے افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی کا فیصلہ درست تھا اور اس فیصلے پر شرمندلی نہیں ہے اس فیصلے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنوں گا لیکن یہ درست فیصلہ ہے یہ امریکی عوام امریکی فوج اور امریکہ کے لیے درست فیصلہ ہے دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان سحیل چاہی نے ایک انٹرویو کو داران کہا کہ بھارت افغانستان میں ترقیاتی منصوبے مکمل کرے کیونکہ وہ عوام کے لیے ہیں سحیل چاہی نے اطراف کیا کہ وہ پر امید تھے کہ کابل پر قبضہ کر لیں گے لیکن خلاف توقع بہت چلت ہوا افغان عوام کو پریشان نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ تاجب ہوا لوگ جہازوں پر جا رہے تھے لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے حق سے محروم نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہ ہیں ہم سائے ممالک کے ساتھ معاشی حب بنائیں گے افغان سرزمین کسی ملک کے خلافہ استعمال نہیں ہونے دیں گے افغان حکومت کے خاتمے پر بھارت کا رونا دھونا بچاہیں بھارت کو رونا دھونا نہیں چاہیے بلکہ افغان عوام پر جو حکومت بنائے اور اسے تشلیم کرنا چاہیے طالبان سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کے ساتھ کام کرنے کے لیے انہیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے جب تک افغانستان مشن مقمل نہیں ہوتا اس وقت تک کسی بھی ایشو پر حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا انہوں نے امریکی عہدداران کو پیغام دیا کہ وہ صدر گنی کو کہیں کہ اب بھی وقت ہے کہ وہ مصطافی ہو کر اقتدار ان کے حوالے کر دے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر انہیں افغانستان کی سرزمین سے باقنا ہوگا آج دنیا بھر کے تمام ممالک افغان طالبان کے گردار کی تاریخ کرتے نظر آ رہے ہیں اور کچھ ایسے بیانات اور تاثرات دے رہے ہیں جو کسی موجز سے کم نہیں اگر یہ کہا جائے کہ افغانستان کی جنگ ازادی کی ایک طویل ترین جنگ تھی جس میں لاکھوں جانے اور خرم و ڈالر کا نظرانہ دیا گیا لیکن اس کے بعد آنے والے نتائج نے پھر بھی دنیا کو حیرانی میں مبتلا کر دیا افغان طالبان نے حق کی اس جنگ میں اپنے جان و مال عزیز و عقارب کو پیچھے چھوڑ کر وطن عزیز کے لیے ہر چیز قربان کر دیا اور ملاخر فتح سے ہم کنار کیا افغانستان کا سپر پاورس کا قبرستان کہا جاتا ہے اور اس کا بنیادی مطلب جنگ ہی نہیں بلکہ یہ طاقتوں کا بھی قبرستان ہے جنہوں نے اپنے نظریات یہاں پر لاکھو کرنے کی کوشش کی لیکن افغان مجاہدین کی ثابت قدمی اور اللہ کی نظر سے افغانسا زمین پر آج ایک بار پھر سے اسلامی قانون کا نفاث ہو چکا ہے استعمال ستحال کو عالمی ممالک بہت خوار سے دیکھ رہے ہیں اور دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جب طالبان قابل کے قریب پہنچے تو اطمال متحدہ یورپی یونین میں گھنٹے گھنٹے کے وقتے سے ازلاس کیے گئے اب چونکہ فتح حق کی ہو چکی ہے اور امرات اسلامی کے تجمعان سبیولہ مجاہد نے افغانستان پہنچ کر ایک تاریخی خطاب کیا جس نے دنیا پر میں طالبان کے خلاف کی جانے والی کیا سرائیوں کا گلت بات دیا ان کے خطاب کی تفصیل سے قبل یورپی یونین کی جانب سے افغان طالبان کے حق میں آنے والے مصبت ترین بے شفت کی بات کرتے ہیں کہ کیسے دسمن کے گھراؤں نے پاپیگنڈے کے باوجود طالبان نے دنیا کو مجبور کر دیا اس لیے ان سے بات کرنا ہوگی تاہم یورپی یونین کے تعاون کے حصول کے لیے طالبان کا بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرنا ہوگا افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد یورپی یونین کے وزراء خارجہ کا اچلاحس منعکت ہوا جس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا یورپی یونین کے عالی نمائندے جوزپ بورن نے اچلاحس کے بعد پرس کونفنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان کو تشلیم کرنے چاہ رہے ہیں بلکہ ہم خواتین لڑکیوں کا تحفظ یقینی منانے کے لیے ان سے ہر مسئلے پر بات کریں گے کیونکہ اس کے لیے ہمیں ان سے بات کرنی پڑے گی طالبان کو تشلیم کرنے والی بات پر ماہرین نے یہ اشارہ دیا کہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر حالات کشیدہ ہیں جس کی وجہ سے یورپی یونین سیدھا طالبان کو تشلیم کرنے کا اعلان نہیں کر سکتی البتہ یہ بیانات بھی اسی کے متراتف ہیں افغانستان میں اقتدار سمبھالنے کے بعد پہلی بازابتہ پرس کانفنز کرتے ہوئے طالبان نے کہا کہ وہ دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ پر امن تعلقات چاہتے ہیں اور اسلامی شرعی قوانین کے دارہ کار میں رہتے ہوئے خواتین کے حقوق کا احترام کریں گے یورپی یونین نے کہا کہ وہ افغانستان میں طالبان حکومت سے صرف اسی صورت میں تعاون کریں گے اگر وہ بنیادی حقوق کا احترام کریں اور اپنی اس زمین دہشرت قردوں کو استعمال نہ کرنے دیں یونین کے نمائندے نے کہا کہ یورپی یونین کی ترجیح قابل سے اپنے عملے اور افغان مددکاروں کا انخلاہ ہے ناظرین مزید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرلیں موسیقی